السلام علیکم والسلام جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام آپ کے میں آپ کی مرید بولنی ہے جی 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 پتائیے ہم نے آپ سے رمضان المبارک میں بہت لی تھی محمد اللہ ازباد ورد بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی امیر مبارک پتا سمائے حضرت جی میرے تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حق البطنی منال ایمان کہ کچھ لوگ اس کو حدیث قرار دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جوائیس حدیث ہے دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ مبارک جمعہ مبارک کہنا درست نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا درست نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ایسا کرنا اور دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے بس دو سوال کافی ہیں پہرہ سوال یہ ہے کہ حبب وطنی کے بارے میں سے کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اس کو حدیث کہتے ہیں دوسرا یہ کہ جمعہ مبارک کہتے ہیں تو اس کی کیا شریح حیثیت ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے سوال کی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو برکتیں عطا فرمائیں آپ میری مرید بھی ہیں اور رمضان میں مرید ہوئی ہیں اور میرے ذریعے سے میرے مشایق کا فیض آپ ذرات تک پہنچے اور قائد حقہ اور عمل صالح پر آپ ذرات کو اللہ قائم رکھے باقی جو پہلا سوال کی حب الوطنی میرے ایمان کی حب الوطنی جو ایمان کا حصہ ہے بعض لوگوں کے حدیث ہے بعض لوگوں کے حدیث نہیں ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ ان الفاظ کے حدیث تو نہیں ہے حدیث تو نہیں ہے ہاں یہ کہ بطور مقولے کے مشہور ہے کہ مشہور مقولہ ہے کہ حب الوطنی میرے ایمان جو وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر جو ہے مکہ کے ساتھ جو ایک جو محبت شو کی مکہ کے ساتھ آپ کے جو ایک لگن ایک ایفیکشن تھا تو اس سے یہ گوئے کہ عملی طور پر تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وطن کی مٹی وطن کے ساتھ جو محبت کرنا یہ جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ ایک وصف تھا لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو کوئی حدیث آنا تو محقق علماء یہ فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہیں یہ ایک مقولہ ہے اور اکابری امت نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس حوالے سے وطن کے ساتھ انسان کو محبت ہونی چاہیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو مکہ کو مخاطب کر کے بڑے غمزدہ طریقے سے یہ کہا کہ میں تجھے چھوڑتا نہ میں تجھے محبت کرتا ہوں لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے اس لئے میں تجھے اس دکھ درد کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ اس عنوان کے اعتبار سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے ورنہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ محقق علماء کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اور دوسرا سوال وہ جمعہ مبارک ہے دوسرا یہ کہ جمعہ مبارک کہنا تو جمعہ مبارک کہنا ہے جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اصل میں جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ بھی یہ گوہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی عید ہے تو چونکہ عید کہا گیا اور عید کے اندر مبارک دے دی جاتی ہے اس عنوان کے سامنے رکھتے ہوئے جمعہ مبارک کہہ دیا جاتا ہے تو کوئی مضاقہ بھی نہیں ہے یہ کوئی ایسا ایسا عقائد کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی خدا نہ خواست اب بیدات پیدا ہو جاتی ہوں اس لئے جمعہ میں اظہار خوشی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے چونکہ ایک مکرم دن ہے اور قرآن نے اس کو یوم مزید کہا ہے کہ یوم المزید ہے یہ اور جمعہ کے دن مبارک دن ہے کل روز قیامت میں جمعہ کے جمعہ کے دن اللہ اپنا دیدار جو ہے اہل جنت کو قرائے کریں گے اور دنیا کے اندر خود نبی نے بھی اس کو جو ہے کیا کہ عید کا دن قرار دیا جمعہ کو تو اس لئے جو ہے وہ اگر جمعہ مبارک کہہ دیا جائے اس میں کوئی مزاقہ نہیں لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کے اوپر کو تان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں کہتے بھئی تو ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پر تان کیا جائے کہ آپ کیوں نہیں کہتے تو ہر ایک کو کلبہ ایسا بھی نہیں کوئی اگر اظہار خوشی کی طور پر کہتا ہے جمعہ مبارک جیسے عید مبارک کہہ دیتے ہیں اور جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ